مولانا تارک جمیل کا برینڈ ایم ٹی جے خوش آئند بات کہ علماء نے بھی کا بزنس شروع کیا لیکن اس سے بڑھ کے افسوس کہ انہیں صفر شرعہ سود پر قرضہ دیا گیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مرزا حنیب بیک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان نیوز ڈاٹ ٹی وی ناظرین آپ پچھلے دنوں خبریں تھی کہ مولانا تارک جمیل صاحب نے ایک کپڑوں کا برینڈ لانچ کیا ہے اور اس کا نام ایم ٹی جے مولانا تارک جمیل کی ابریویشن سے انہوں نے اس کا نام رکھا ہے اور اسلام آباد کی پوش لوکیشن میں اس کا شو روم کہنے یا اس کا برینڈ کا آوٹلٹ جو ہے وہ قائم کیا ہے یہ ایک لحاظ سے تو بہت خوش آئین بات ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے علماء کرام جو ہیں اور مفتیان صاحب عوام کے چندوں پر ہی پلتے رہے ہیں جبکہ دین کے سب سے بڑے پیامبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دین کی باتیں صحابہ کرام کو بتاتے تھے اور دین انہیں شکاتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ تجارت بھی کرتے تھے آپ سب کو پتا ہوگا کہ پہلے وہ پکریاں چلاتے تھے اس کے بعد حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں پیسے دیئے تھے جس سے وہ تجارت کرتے تھے اور وہ تمام عمر دین بھی سکھاتے رہے اور اپنی گزر اوقات تجارت سے کرتے رہے لیکن ہمارے ہاں برے صغیر پاکوین میں الڈا روای تھا کہ علماء کرام مفتیان نے تجارت یا کام کرنا اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا اور وہ زیادہ عوام کے چندوں پر یا تک اگر عوام کو انہوں نے سکھانی ہے دین سکھانا ہے اس کے لیے وہ فیس مانگتے تھے یہاں تک کہ اگر کسی نے کراچی سے لاہور آنا ہے تو وہ بائے ائر آگ کا ٹکٹ ریٹرن ٹکٹ سمیت اور اس کے ساتھ اپنی فیس بھی ایڈوانس میں لیتے تھے پھر وہ دین سکھانے کے لیے اس شہر میں آتے تھے تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا بزنس شروع کیا اور وہ لگتا ہے کہ دین سکھانے کے لیے لوگوں سے پیسے نہیں لیں گے بلکہ وہ یہ سروس بلکل مفتی مہیا کریں گے لیکن یہ جو کاروبار کیا گیا ہے میں نے جب اس پر سرچ کی تو پتہ یہ چلا کہ جناب اس کاروبار کے لیے حکومت وقت سے لون لیا گیا تین عرب ڈالر عرب روپے نہیں عرب ڈالر جو مختلف لوگوں کو قرضے دیئے گے صفر شرع سود پر ان میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی شامل ہیں کہ جو مولانا طارق جمیل صاحب کو بھی جو قرض دیا گیا وہ صفر شرع سود پر دیا گیا تو عمران خان صاحب یہ کہ آپ کے باپ کا پیسہ تھا جو آپ نے یوں اپنے ہواریوں میں لٹایا ہے یہ ہم عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا اگر آپ کو اتنی ہی ہمدردی تھی اپنے ہواریوں سے تو اپنا بنی گالا کا محل بیج کر پھر لوگوں کو دو اور پھر علماء کو بھی دو چاہے عام لوگوں کو جس کو دل چاہے آپ کا دو کوئی آپ کو پوچھنے والا نہیں لیکن جب عوام کے پیسے آپ یوں لٹائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا ویسے تو آپ بڑے سادک امیم بنتے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں نہ آپ کو انتھی تقلید کرنے والے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ دلائل وہ دیں گے حالانکہ اپنی ویڈیو کے ساتھ دے رہا ہوں کہ جناب نے اور اب ڈالر جو ہے وہ صفر شرع سود میں دیا تو ایسے نہیں مولانا تارک جمیل صاحب وہ رو رو کے اس کے لئے دعائیں مانگ رہے تھے اوپر سے نیچے سے اس کی حفاظ کی دعائیں مانگے جا رہی تھی اس کی اثر وجہ یہ تھی کہ جناب کو صفر شرع سود پر کاروبار کرنے کے لئے کرز ملا تھا تو جناب یہ فیسلیٹی ہر عوام کے لئے ہم عام عوام کے لئے بھی عام کر دیں ہم غریب عوام تو بچارہ پچاس ہزار ایک لاکھ کے کرزے کے لئے کرزہ نہیں لے سکتا اس کے لئے تو ایک ہزار پابندیاں ہیں لیکن اپنے ہواریوں کو اس طرح نوازہ جاتا ہے اور دوسروں کو جو ہے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا تو ذرا صادق مین صاحب آپ بھی بتائیں کہ آپ نے یہ کیوں اپنے ہواریوں کو دیا صفر شرع سود پہ اور یہ ابھی یہ نور عالم صاحب جو ہیں جو اکاؤنٹی بلٹی کمیٹی کے شیئر مین ہیں یہ انہوں نے یہ سامنے انکشاف کیا ہے اور دوسرا بڑی دوسری بڑی چیز اور دوسری بڑی چیز پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو اس طرح سوشل میڈیا پر ہر وقت سوشل میڈیا پر بھرپور انداز میں اس کی مہم چلانے کے لیے کی پی کے گورنمنٹ میں اطلاعات اور نشریات کی منسٹری میں ایک ہزار پچاس افراد ایسے بھرتی کیے گئے ہیں جنہیں گھر بیٹھے پچیس ہزار پیہ مہینہ مل رہا تھا ان کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کی مہم کو سوشل میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو رکھنا ہے اور گھر بیٹھ کے گورنمنٹ ملازمت ان کو پچیس ہزار پیہ پر مند مل رہا تھا ارگنائزیشن ہے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ نہیں نابینہ ہیں وہ تو میں نے پہلی افتاری ان کے ساتھ کی افتاری کی ساٹھ ستر بچے ہیں اور تقریباً بیس پچیس بچی ہیں تو وہاں پہ جب ہم نے کھانا کھائے افتاری کی سب کچھ کیا تو جیسی نکل رہا تو وارڈن نے یہ مجھے نوٹس بھیج دیا یہ میں آپ کو دیتا ہوں ابھی مجھے نوٹس دکھایا مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں نوٹس ملا ہے کہ ان بچوں کا کھانا جو ہے وہ بند ہو جائے گا within a week or so کیونکہ چھ سات مہینے سے ان لوگوں کو پیسے دوسری طرف اپنی پارٹی کا پرموٹ کرنے کے لیے پچیس ہزار پیہ فی ورکرز دیا جا رہا ہے پچیس ہزار روپے مل رہے ہیں اور وہ اسی طرح پی ٹی آئی کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیڈ منسٹری سے جاتی ہے پروپر ایک پروپر سیٹ اپ بنا ہوا ہے ان کا جو ہے ایرلی کانٹریکٹ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے بہت شکریہ آج کے لئے اتنا کافی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ اس ارگنائزیشن کو سکول ہے بچوں کا ہینڈی کیپ کا نائبینہ بچے ہیں سارے ان کو گورنمنٹ کانٹریکٹر کو پیسو کے اور دوسری طرف سوشل میڈیا ٹرولز کو پیسے مل رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے تین ہسپٹل وزٹ کی ہے باقیدہ پولیسی بنا کے باقیدہ طریقے سے انہوں نے یہ دیکھیں پروینشل انٹرنشپ پولیسی اس سے بنا کے پروپر ہیڈ کے اندر ان کو پیمنٹ دے رہے پروپر طریقے سے پانچ ہزار انہوں نے صرف پولیسی کے اور بنائی کس طرح ہے پولیسی بنا کے کسی کو کوئی خبر نہیں پروپر طریقے سے پیسے مل رہے ہیں ٹرولز کو پیسے مل رہے ہیں پروپر طریقے سے جوی چھوی چاہم Applicationفر